بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بہن بھائی اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ باق آپ تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیرے ناظرین ترمزی شریف سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ چاند ہمارے لئے رحمتیں اور فضیلتیں اور برکتیں لے کر نازل ہوا ہے اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور وہاں مجود لوگوں سے کہا کہ جب بھی تم کسی بھی ماہ کا چاند دیکھو تو اس چاند کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو اور اللہ رب العزت سے دعا مانگو وہ دعا تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے حق میں بہتر قبول کی جائے گی تو پیارے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی حدمت میں ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی یعنی جب بھی آپ کی پہلی نظر چاند پر پڑے تو اس وقت آپ کو ایک بڑا ہی مختصر اور زبردست وظیفہ سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مختصر ہے لہٰذا آپ اس وظیفہ کو مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس مہینے عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب ستر گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے پیارے ناظرین ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر ستائیس سو گیارہ میں درج ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھے گا اسی طرح صحیح بہاری کی حدیث پاک ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اسلامی کی ویز افیشل کے پیارے دوستو رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نوہ مہینہ ہے قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے رمضان مبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا سورہ بکرا آیت نمبر 185 اس مہینے میں ایک رات لیلہ تل قدر ایسی رات آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل و بہتر ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے وہ بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور اسی طرح جو کوئی شخص کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کر لیے ہوں پیارنا زین اس دنیا میں دیکھا جائے تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ خوشحال اور بہترین زنگی گزار رہے ہیں رمضان المبارک ہمارے لئے رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ بن کر آیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم گنہکار لوگوں کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا آج جو عمل میں آپ تمام بہن بھئیوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل حجات کی قبولیت کے حوالے سے بہت مفید جانا جاتا ہے ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اگر آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے آپ کرس کے بوشتلے دبے ہیں آپ پریشانیوں رنج و غم میں مبتلا ہیں تو یقین جانے کہ آپ کے لیے یہ عمل بس کافی ہوگا آج کا عمل سورہ اخلاص جو کہ قرآن پاک کے تیسویں پارے میں موجود ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس طریقہ کار سے پڑھنا ہے جس طریقہ کار سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس وقت مغرب کا نماز کا وقت بھی ہوتا ہے اس لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ بابوزو ہو جائیں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یہ چاند بہت ہی پتلا ہوتا ہے بہت دیمہ ہوتا ہے لہٰذا یہ نظر میں آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کسی میڈیا چینل کے ذریعے سن لیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ کھولے میدان میں چلے جائیں یا اپنی چھت پر جا کر اسمان کی طرف مو کر کے اس عمل کو آپ کریں آپ نے یہ عمل اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے وہ درود پاک پڑھیں لیکن ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ درود ابراہیمی یعنی نماز ولا درود پاک آپ پڑھیں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں آخر میں آپ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اپنی حجات اپنی پریشانی اپنے رنج و غم کے لئے دعا مانگیں سورہ اخلاص ویسے بھی حجات کی قبولیت کے حوالے سے بڑی مفید جانی جاتی ہے مختصرا اگر ہم اس سورہ مبارکہ کا بیک گرونڈ دیکھیں تو یہودیوں کا ایک کافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا چونکہ یہودی بڑی چلاک کو مہتی ہے لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانے کے واسطے چند سوالات پوچھنے لگے کہ آپ کا رب کیسا ہے کیسا دکھتا ہے وہ کس سے جنا گیا ہے وہ کس کا باپ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے فوراں جبریل امین وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس وقت سورہ مبارکہ کا توفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرے گا تو بدلے میں اللہ رب العزت بھی اس شخص سے محبت کرے گا اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بھی زیادہ گناہگار ہو اگر وہ صرف اور صرف سورہ اخلاص سے محبت کرنے لگے یعنی شخص کے ساتھ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع ہو جائے تو بدلے میں اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرماتا ہے پیارے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے لہٰذا جب بھی مائر رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں آپ سنیں یا آپ خود اس چاند کو دیکھ لیں تو آپ سورہ اخلاص جی طریقہ کار سے ہم نے آپ کو بتایا ہے اس طریقہ کار سے آپ پڑھ لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حجات تمام پریشانی آپ کی زندگیوں سے دور کر دے گا آج کی ویڈیو پیارے ناظرین ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی اسی کے ساتھ آپ تمام بہن میں اس اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ